اسلام علیکم ایوری ونسو پریویس فیڈیو میں ہم لوگوں نے جرنل انٹرڈکشن اور پیتو جنیسس کو پروپرلی ایکسپین کر لیا تھا فسکولائٹس کے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آتے ہیں کلاسفیکیشن پہ کلاسفیکیشن تو میں آپ کو کروا چکا ہوں جرنل کلاسفیکیشن لیکن اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائز کی بیسس پہ جو کلاسفیکیشن ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس تین ٹائپس آتی ہیں ٹھیک ہے مال ثمات کی ہمارے پاس فسکولائٹس ہو سکتا ہے مال سائز آرٹریس کا میڈیم سائز آرٹریس کا ہو سکتا ہے اور لار سائز آرٹریس کا فسکولائٹس ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم مال ثمات میں ہم ہیں خلاق سائز آرٹریس کا خدر، ٹھیک ہے مال ثمات ہمارے پاس کون کون سے miss diseases آ جاتی ایک ہمارے پاس ہے ویگنرس گرنولومتوسس ٹھیک ہے ویگنرس گرنولومتوسس نواز Hur prima رب 1 17 visiting شک سٹرس سنڈروم ہمارے پاس ہے ہینوک شون لائن پرپورا ہینوک شون لائن پرپورا یہ ہمارے پاس small arteries بسکولائٹس ہو گیا پھر ہمارے پاس medium size پولی آرٹریٹس نوڈوزا اس کے علاوہ ہے کواساکی ڈیسیز ایک ہے بیوگرس ڈیزیز بیوگرس ڈیزیز پھر ہمارے پاس ہے وہ large arteries بسکولائٹس آ جاتا ہے جس میں ہمارے پاس جائنٹسل آرٹریٹس آ جاتا ہے اور تاکیاسو آرٹریٹس آ جاتا ہے ان سب کو ہم لوگ انڈیویچولی ایکسپلین کرتے ہیں small arteries میں میں بتایا تھا small arteries بسکولائٹس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ویگنرز گرینلومیٹوسیس ویگنرز گرینلومیٹوسیس نیم سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے اس میں گرینلومیٹس انفلمیشن ہوگی اس کو آپ گرینلومیٹوسیس پولی انڈیویٹس بھی کہہ سکتے ہو ویگنرز گرینلومیٹوسیس کو گرینلومیٹوسیس پولی انڈیویٹس بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کی اگر آپ مورفالوجی دیکھو تو آپ کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں اپر اینڈ لوئر نیکروٹائزنگ گرینلومیٹوسیان پہ آیدھوں اس کے لابہ نکروٹائزنگ گرینلومیٹس بھی نظر آئے گا � guمرальные intrigued نیکروٹائزنگ گرینلومیٹس تھی نیکروٹائزنگ واسکولائٹس اینڈ گرنولو گلومیرولو نیفریٹس اب اس کی اگر ایٹیولیجی دیکھو کوس دیکھو تو آپ کو سیرم جو سیرم کا ہے اس کا لیول آپ کو سیرم میں زیادہ نظر آئے گا سیرم کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے ٹھیک ہے انٹی پروٹین ایس تری کو آپ سیرم کا کہتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں آپ جب آپ لائب ڈائگنوسس بھی کرتے ہو تو آپ کو سیرم سیرم کا لیول بہت زیادہ نظر آتا ہے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں ٹھیک ہے اس کی کاملی یہ جو ہوتا ہے میڈل ایج میل میں سب سے زیادہ کامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آلیڈی بتا چکا ہوں اپل اپر اینڈ لور رسپیریٹری ٹریک انوالف ہوتا ہے اس میں لنگز انوالف ہوتا ہے اور کڈنی انوالف ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فور اگزمپل جیسے میں نے ڈائگرام بھی شو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس رسپیریٹری ٹریک انوالف ہوتا ہے اس میں کیا سینس اس انوالف ہوتا ہے سینوسیٹس ہو جائےگا ایر انوالف ہوتا ہے اوٹائٹس میڈیا ناک انوالف ہوتا ہے رینیٹس میوکوزل ایریٹیشن ہوں گی ناک ماؤت کی اس کے لیے السیاریشن ہوں گی ٹھیک ہے اور اس میں ایک حسکت ہے سٹل نوز ڈی فارمیٹی سٹل نوز ڈی فارمیٹی تمہارے پاس پلمنری انفلیٹریشنز ہوتی ہیں ہیموریجز نظر آتی ہیں پلوریسی ہوتا ہے جس میں انفلمیشنز ہو جاتی ہیں پلورا کی ہیموپٹیسز ہوتی ہے خون کی خانسی آ رہی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ نرڈیوز نظر آ رہے ہوتی ہیں لومیٹس انفلمیشن کیڈنی میں کیا ہوتا ہے گلومیرولو نفریٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ آر بی سی کاسٹ مطلب کی یورین میں آپ کو آر بی سیز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمچوریز ہوتے ہیں نیکروٹائزنگ گلومیرولو نفریٹس میں already بتا چکا ہوں اس کی مائکرسکوپی کے لیے جو آپ اس کو مورفالوجی جو آپ اس کی دیکھتے ہو مائکرسکوپی کے لیے جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ کو میں آرہی بتا چکا ہوں نیکروٹائزنگ رنلومس ہوتے ہیں نیکروٹائزنگ مسکولائٹس اند گلومیرولو نفریٹس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی مائکروسکوپی کے لیے ہمیں نظر آئے گا ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارے پاس تھا مائکروسکوپک پولی انچی آئیٹس ٹھیک ہے مائکروسکوپک پولی انچی آئیٹس جو ہوتا ہے اب اس میں گرینلوماز نہیں ہوتے مطلب گرینلومیٹس انفلمیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ باقی سارا کا سارا سیم ہوتا ہے ویگنرز ڈیزیز کے طرح ٹھیک ہے جیسے نیکروٹائزنگ واسکولائٹس وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیڈنی انوالف ہوتی ہے لنگز انوالف ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بیگنرز تھا اس میں ہمارے پاس اپر رسپیریٹری ٹریک انوالف تھا لیکن اس میں ہمارے پاس لور رسپیریٹری ٹریک صرف انوالف ہوتا ہے اپر رسپیریٹری ٹریک انوالف نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب اس کی چوالیچی دیکھتی ہو تو اس میں پی انگا کا لیول زیادہ ہوتا ہے which is the anti-myloperoxidase اس کا لیول زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے 70% پیسز میں مائکروسکوپی کے لیے جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو کیا نظر آتا ہے فیبرونائیڈ نیکروسز نظر آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو لیکوسائیٹو کلاسٹک ٹھیک ہے لیکوسائیٹو کلاسٹک مطلب لیکوسائیٹو کلاسٹک وسکولائٹس نظر آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے لیکوسائیٹ مطلب وائٹ بلیڈ سیلز سائیٹو کلاسٹ مطلب ان کی ڈیبریس مطلب ٹوک جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا ڈیبریس ہمیں نظر آتا ہے بلیڈ بیسلز میں اس کے علاوہ نیکروٹائزنگ ہوتا ہے گلومیرولو نیفریٹس ہوتا ہے پلمنری کیپلیرائیٹس وغیرہ نظر آتا ہے اس کی آپ پکٹر دیکھو کہ اس میں آپ پر ریسپیرٹی ٹریک انوالف نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں لنگز انوالف ہوتا ہے جس میں پلمنری کیپلیری اس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے الویلائٹس وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پلمنری ہیموریجز ہوتی ہے ایموپٹیسز وغیرہ ہوتا ہے اور سکن میں ہمارے پاس پلپیبرل پرپرائے وغیرہ نظر آتا ہے اور کیڈنی میں ہمارے پاس گلومیرولو نیفریٹس نظر آتا ہے ٹھیک ہے چون سا گلومیرولو نیفریٹس سراس رنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پلپیبرلو نیفریٹس ٹھیک ہے ہمارے پاس پلپیبرلو نیفریٹس اس کو آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں انجی آئیٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کی پیتی جنیسز میں دیکھو تو آپ کو کیا نظر آتا ہے نیکروٹائزنگ انفلمیشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ویسنو فیلیا کیونکہ ایلرجک ریکشنز ہیں ایلرجک میں آپ کو یوسنو فیل نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیکروٹائزنگ انفلمیشن نیکروٹائزنگ انگلومیٹوسس تو میں نے کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایستما وغیرہ نظر آئے گا کیڈنی انبولد ہوں گی ہارٹ انبولد ہوں گا لنگز انبولد ہوں گی ٹھیک ہے ایڈیالوجی میں دیکھو گی سینسیٹس وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور نیزل بلوکیج وغیرہ نظر آ رہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ انبولد ہوتا ہے ہارٹ کی پرابلمز آتی ہیں سکین میں ریشل وغیرہ نیڈل پرکنگ سنسیشن وغیرہ نظر آ رہی ہوتا ہے استماع کا پرابلم ہوتا ہے بندکول لنگز انفلٹریٹس ہوتا ہے اسٹراب سپر آسر انڈروم میں جواب اس کی مورفولوجی دیکھتے ہو یا مائکروسکوپی کے لئے جواب اس کو دیکھتے ہو تو آپ کو ستمک سمال بلڈ ویسل جو ہوتی ہیں اسٹراب سمال بلڈ ویسل جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو اسکولائٹس نظر آتا ہے انگرنولوما نظر آتا ہے فگرونائیڈ نکروس نظر آ رہا ہوتا ہے اسٹراب انفلٹریٹ موسٹ امپورٹنس ہم لوگ پڑھ بلیں گے ٹھیک ہے اچھا اور اب ہمارے پاس رہے گئے لسٹ ان سمال آرٹری ویسل 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 اس میں ہائنوک شاولائن پرپورا ہائنوک شاولائن پرپورا میں آئی جی امیڈی ایمیون کمپلیکس بند ہے ٹھیک ہے آئی جی امیڈی ایمیون کمپلیکس بند ہے ٹھیک ہے اس میں بندے میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے ابڈومینل پین ہوتا ہے بچے کو اس کے علاوہ رینل اشیز ہوتے ہیں جوائن پرابلمز ہوتی ہیں پرپوریل ریشز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب آپ اس کی ڈیگنوزز کرتے ہو تو آپ یہ چار سال سے چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے مہنی ٹھیک ہے اور اس کی بائیوپسی سپینٹری ٹریک انفیکشن کا مسئلہ ہو ٹھیک ہے پھر اسپینٹری ٹریک سوری ٹھیک ہے پھر اس کی آپ اسٹرالوجی دیکھتے ہو تو آپ کو امیون کمپلیکس نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکن میں آپ کوالیشن نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیوکوسیٹو سکلاسٹک وسکولائٹس نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں آئی جیئے ڈیپوزرز ہمیں بلڈ ویسلز میں بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں کھڈنی میں بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ سکن میں مسئلہ تھا ٹھیک ہے سکولائٹس وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں that's it thank you